اسلام علیکم ڈیلی نیوز کے ناظرین آپ کے کام خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ لیفٹنینڈ کرنن لائک بیگ مرزا ہشارت کے معاملے پر ڈی جی آئی ایس پیار کا بیان سامنیہ ہے ڈی جی آئی ایس پیار کے مطابق لیفٹنینڈ کرنن لائک بیگ مرزا ڈیفینس ہاؤزنگ سوسائٹی کوٹا میں قدمات سر انجام دے رہے تھے لیفٹنینڈ کرنن لائک بیگ مرزا اور ان کے قزن عمبر کو بارہ اور تیرہ جلائی کی رات کو اگواہ کیا گیا دونوں کو دس سے بارہ دہشگردوں کے گروہ انہیں کوٹا آئیتے ہوئے اگواہ کیا دونوں کو قائدی ریزیڈنسی زیارت سے قریب آرچوم میں اگواہ کیا گیا اطلاع ملنے پر آر ایمی کوئی کی ریاکشن فورس کو فوری طور پر متحرک کیا گیا فورسز نے دہشگردوں کو اپنے ٹھکانے منگی ڈیم میں جانے کا سراخ لگایا فورسز نے کمانڈو دوستوں ہالیکیپٹر سے تلاش اپریشن شروع کیا سیکیورٹی فورسز تیرہ اور چودہ جلائی کو دہشگردوں کی نکلو حرکت دیکھی اسی رات چھے سے آٹھ دہشگردوں کو اپنے قریبی پہاڑوں میں نالے میں جاتے ہوئے دیکھا دہشگردل کیرے میں آئے تو لائک بیگ مرزا کو شہید کر کے فرار ہونے کی کوشش کی فائرنگ کے تباغلے میں دو دہشگردوں کو جہانم واصل کار دیا گیا دہشگرد مگوی عمر کو وقتی طور پہ افرار کرانے میں کامیاب ہو گئے دہشگردوں کے قبضے سے بارودی سرنگیں گے تماکہ کے ازمواد اور ڈیروں گولیاں برامد ہوئی ہیں سیکیورٹی فورسز مگوی عمر کی بازیابی اور ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے پورا عظم ہے سیکیورٹی فورسز پرام موسم کے باوجود اپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے دیلی نیوز